دجال ایک ایسا ٹاپک ہے جو سب کی دلچسپی کا باعث ہے سوشل میڈیا پر لوگ اکثر سرچ کرتے ہیں کہ دجال کا ظہور کب ہوگا دجال کب آئے گا دجال کہاں قید ہے دجال کسا دکھائی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ مگر آج سے لگ بھگ چودہ سو پچاس سال پہلے ایک صحابی نے ایک گمنام جزیرے پر آئے گا دجال کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس سے ملاقات بھی کی صحیح مسلم میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیشہ کی نماز پر ہی میں عورتوں کی پہلی صف میں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی طرف رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے اور نہ ڈرانے کے لیے میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے بیت کی ہے اور اسلام لائے ہیں تمیم داری نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا تمیم نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور خزام قبیلے کے تیس لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر گئے سمندری لہریں ایک مہینے تک انہیں ادھر ادھر پٹکتی رہیں پھر ایک دن سورج گروب ہونے کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے وہ سب بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور اس جزیرے پر اتر گئے وہاں انہیں ایک موٹے اور گھنے بالوں والا جاندار ملا ایک حدیث میں گھنے بالوں والی عورت بتایا گیا ہے بالوں کی کسرت کی وجہ سے لوگوں کو اس کے آگے اور پیچھے کا پتا نہ چلتا تھا لوگوں نے اس سے کہا تیری خرابی تو کیا چیز ہے اس نے جواب دیا میں جساسا ہوں انہوں نے پوچھا جساسا کیا ہے تو اس نے کہا کہ تم لوگ اس عمارت میں موجود شخص کی طرف چلو وہ تمہاری خبروں کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں یعنی جساسا کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ کوئی شیطان ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس عمارت میں گئے تو ہم نے وہاں جو اب تک دیکھا ہو اس سے بھی عظیم انسان کو دیکھا وہ اپنے بال کھینچ رہا تھا اوپر نیچے اچھل رہا تھا اور انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرا برا ہو تو کون ہے اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا اس لئے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے جواب دیا ہم عرب لوگ ہیں ہم نے سمندری سفر شروع کیا اور اتفاقاً اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا توفان تھا اور ایک مہینے تک سمندری لہریں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں پھر ہم تمہارے اس جزیرے پہ آ لگے وہاں ایک موٹے اور گھنے بالوں والا جاندار ملا بالوں کی کسرت کی وجہ سے ہمیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتا نہ چلا ہم نے کہا تمہارے لئے خرابی تم کون ہو اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا کہ جساسا کیا ہے اس نے کہا کہ اس عمارت میں موجود شخص کی طرف چلو وہ تمہاری خبروں کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اور ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں اس سے ہمیں سخت ڈر لگا ہے ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو یعنی جساسا پھر اس زنجیر والے شخص نے سوال کیا مجھے علاقہ بیسان کی خجوروں کے بارے میں بتاؤ یہاں آپ کو بتا دیں کہ بیسان فلسطین کا ایک علاقہ ہے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تم ان کی کس بات کی خبر جاننا چاہتے ہو اس نے کہا میں تم سے اس کے خجور کے درختوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کیا وہ پھل دیتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں تو اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے پھر اس نے کہا مجھے بہر اے تبریہ کے بارے میں بتاؤ یہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ فلسطین کی ایک جھیل ہے تو ان لوگوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں تو اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی چلا جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ یہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ شام یعنی سیریہ کا علاقہ ہے انہوں نے اس سے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے امیوں یعنی عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا انہوں نے جواب دیا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں چلے گئے ہیں پھر اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگیں لڑی ہم نے کہا ہاں اس نے کہا اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے آنس پاس کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے اس نے پوچھا کیا یہ ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں اور میں اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے انقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا چالیس راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا وہ دونوں مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں میں جب بھی دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونا چاہوں گا ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ مجھے ان میں جانے سے روک دے گا ان کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے آگے حضرت فاطمہ بنتے کیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسا مبارک زمین پر مارا اور فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے اس سے آپ کی مراد مدینہ تھی پھر فرمایا خبردار کیا میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھی لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی باتیں اچھی لگی وہ اس کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا حضرت فاطمہ بنتے کیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جلد حاضر ہوتے ہیں اگلی کسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ موسیقی